السلام علیکم ناظرین میرا نام زشار رزا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بچی کے ساتھ زیادتی کا جو یہ معاملہ ہے اس کے اوپر حکومتی ریپورٹ سامنے آ چکی ہے حکومتی ریپورٹ میں کیا کچھ ہے آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں یہ ریپورٹ آج سامنے آ چکی ہے اور لڑکی کون ہے سارے معاملے پر بات کریں گے سیکیورٹی گارٹ جو ہے اس کا کیا کردار ہے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جی آئی ٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ڈس انفارمیشن پھیلانے والے ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے آگے چل کے تو تمام تفصیلات آج کے اس ویلوگ میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا میڈیا کا کیا کردار ہے سارے معاملے میں سوشل میڈیا کیا کردار ہے سب سے بردور پرداتے ہیں کہ چند دن میں بڑے احتجاج کیے گئے خاص طور پر لاہور سے یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا جہاں سٹوڈنٹس کی جانب سے بچی کے ساتھ زیادتی کے خلاف احتجاج کی جو تحریک ہے وہ شروع کی گئی اور پھر دیکھتے دیکھتے پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج کی مظہرے جمعیں وہ کیے گئے یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے سب سے پہلے تو جو بریکنگ نیوز ہے جو ریپورٹ ہے جو سامنے آ چکی ہے وہ میں کچھ آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کرلوں پھر آگے چل کے سارے اس سارے معاملے میں ذمہ دار کون ہے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا ہے کہ جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق جس دن کا یہ وقوع ہے جس دن یہ واقعہ سامنے آتا ہے اس دن جو سکیورٹی گارڈ ہے وہ ڈیوٹی پہ نہیں تھا وہ چھٹی پہ گیا ہوا تھا اچھا اسے حراست میں اسی لیا گیا کہ اس کے اوپر ایک سخت الزام تھا اسے حراست میں لیا گیا اسے دفتیش بھی کی گئی اور ساتھ ساتھ اگر اسے حراست میں لیا جاتا تو شاید مشتل جو طلبہ ہیں ان کی جانب سے اسے لقصان پہنچایا جا سکتا تھا اچھا آگے یہ چیز آگئی پھر اس میں ایک حیران کر دینے والا مطلب ایک ایسا اس ریپورٹ میں کچھ انکشاف ہوا ہے کہ جس طالبہ کی بات کی جا رہی ہے جس بچی کی بات کی جا رہی ہے وہ اس کالج کی بچی ہے ہی نہیں وہاں پر وہ زیر تعلیم ہی نہیں ہے اچھا دس انفارمیشن جو پھیلانے والے ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن یہاں میں تھوڑا سا بریک لوں گا میں سب سے پہلے یہ بات کر لوں کہ یہ جو انکشاف ہو ہے کہ جی وہ تو بچی اس کالج میں نہیں پڑتی تو یہاں پر بڑے اہم سوالات ہیں اور یہ جو میرا ویلوک ہے اگر جو ذمہ دار ہیں سارے معاملے میں جو تحقیقاتی ٹیم ہے میں شاید میری کوشش ہوگی کہ ان کو مدد مل سکے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے اور یہ واقعہ جو ہے وہاں میڈیا کیا کیا کردار ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ میڈیا کو کیا کرنا چاہیے انویسٹیگیٹیو ہمارے پاس جنرلزم نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ بریکنگ نیوز کے چکر میں ہوتے ہیں ایک چلا رہا ہے تو دوسرے بھی وہی چلائیں گے وہی خبر چلائیں گے لیکن میڈیا کی بھی مجبوری ہیں ویڈیا کی وہ کیا مجبوری ہیں جب کہیں کوئی بڑا پرو ٹیسٹ ہو رہا ہے اور وہاں پہ بار بار لوگ الزام لگا رہے ہیں ایسے میں ایک سب سے دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تفتیش ہے نا جو تحقیقات ہیں وہ ان بچوں سے شروع ہونے چاہیے ان سٹوڈنٹس سے شروع ہونے چاہیے کہ سوال یہ ہے کہ بھئی آپ کو کس نے کہا اب کچھ ایسی ویڈیوز جب پہلے دن اتتجاج ہوا ہے صبح کے ٹائم میں نے اس وقت بھی اپنے ویلوگ میں کہا کہ جی ریپورٹ جب تک میڈیکل سامنے نہیں آئے گی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے ریپورٹ سامنے آئے گی بچے کے والد میں نے پولیس کا اس وقت موقع پتیا کہ بچے کی والد کی جانب سے درخواست دی جائے اس پہ ایف آئی آر چوہے وہ لانچ کی جائے گی اچھا سارے معاملے میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو بچیاں آئے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ جو وہاں کی کالیج کے جو ٹیچرز ہیں ان کی جانب سے تریٹ کیا گیا تو یہ سارا کچھ ہم نے خود دیکھا جی ہم جانتے ہیں انہوں نے اس طریقے سے بات کی جس طرح سے وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی اور وہ جو سٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے تھے وہاں پہ اس طرح سے یہ بات پھیلائی گئی تو ظاہر ہے وہاں پہ میڈیا مجبور ہو گیا میڈیا کو کور کرنا تھا اس سٹوری کو اگر ایک بندہ احتجاج کر رہا ہے اچھا اس وقت تک جہاں غفلت ہوئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اس وقت تک کچھ ایسا کالیج انتظامیہ کے جانب سے جو ہے وہ اس معاملے کو حل کرنے میں کچھ بڑا کوئی کردار ادا نہیں کیا گیا پریس کانفرنس کر دی جاتی موقع کے وہاں پریس لہور پریس کلب میں جا کے پریس کانفرنس کر دی جاتی سارے میڈیا کو گلائے جاتا ہوں ان کو کہا جاتا ہے دیکھیں نہیں جس کے اوپر بچی کے اوپر الزام یہ لگایا جا رہا ہے جس بچی سے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے معاف چاہتا ہوں اس بچی کے والدین کو گلائے جاتا وہاں بتایا جاتا اگر تو ان کے پاس معلومات نہیں تھی تو پھر کچھ اور دیکھا جاتا نہیں بتایا یہ بات یہ کی جاتی کہ ہمارے تو یہ کالیج کی بچی نہیں ہے یہ بچی پتہ نہیں کہاں کی ہے ہم تو اس بچی کو جانتے ہی نہیں ہیں تو یہ چیزیں بروقت ہونی چاہیئے تھیں جو کہ نہیں ہو سکی پھر یہ چیزیں آگے جا کے پھیلیں اب باقی جو ذمہ داری ہے ہاں سٹوڈنٹس کے اگر ہم بات کریں تو یہ جو سٹوڈنٹ لائف ہے یہ ایسی ہوتی ہے ہم بھی اسی لائف سے گزرے ہیں ہم بھی نہیں کالجوں میں پڑھیں ہمیں بھی پتا ہے کہ لیکن یہاں پہ یہ ٹوٹلی ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی گئی اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ اس کے دانے پانے کہاں سے ملیں گے آپ کو یہ ملیں گے آپ کو کالج سے کیونکہ یہ جو جتنی معلومات ہیں یہ کالج سے پھیلائی گئی ہیں چاہے وہ ٹیچر نے کسی نے پھیلائی ہے سٹوڈنٹس نے پھیلائی ہے یہ شروع ابتدا جو ہے وہ اس کی کالج میں سے ہوتی ہے کالج میں سے پروٹیسٹ آرگنائز ہوتا ہے پروٹیسٹ آگے بڑھتا ہے پھر یہ اعتجاج ایک پھر تشدد اعتجاج کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور پھر تصادم ہوتا ہے تصادم میں وہاں پر پولیس پہنچتی ہے پولیس جو ہے وہ اس روز جس دن یہ اعتجاج ہوا اس کی صوبہ سے انویسفیکیشن کر رہی ہوتی آخر کار وہ والد اور چچا بھی مل جاتے ہیں اچھا پھر ہماری امام کا بھی تھوڑا سا دیکھیں پینٹل نیول میں نے جب ویلوگ کیا میں نے کہا کہ وہ والد اور اس کا چچا سامنے آگے وہ کہہ رہے ہیں جی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا لوگوں نے نیچے کومنٹ کرنے شروع کر دیا جی آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن کے ساتھ یا ہوا ہوتا نا تو پھر آپ کو پتا چلتا بھی بات یہ ہے کہ ایک واقعہ ہی نہ ہوا ہو تھوڑا سا ہم لوگ کو بھی سوچنا ہوگا کہ ایک واقعہ ہوا ہی نہیں ہے اب یہ ریپورٹ حکومتی سامنے آ چکے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کالیج میں بچی پڑتی ہی نہیں ہے اچھا پھر اچانک منگڑت کہانیاں شروع جاتی ہیں یہ چھپایا جا رہا ہے یہ کوئی بہت بڑا بندہ ہے جس کا وہ بیٹا ہے کہ کہانییں ہم لوگ خود سے گھڑنے شروع کر دیتے ہیں یہ اس کا ذمہ دار پوری ہماری عمام ذمہ دار ہے دوسری اگر ہم بات کریں تو یہ انویسٹیگیشن وہاں کالیج سے ہونی چاہیے جب کالیج سے انویسٹیگیشن شروع ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ڈسنفورمیشن کس نے پھیلائی یہ اس پھیلانے والے کا مقصد کیا تھا اچھا کبھی یہ بھی ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو اس سارے معاملے پر جو میں نے ریسرچ کی یا تحقیقات کی ہیں وہ بھی تھوڑا سن لیں کالیج میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیچرز اور عملے میں پرابلمز چل رہی ہیں وہ لوگ جو پنجاب کالیج کی انتظامی ہیں اس سے تنگ ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے خود سے یہ ساری کہانی جو ہے وہ کریئیٹ کی ہے میں نے یہ بہت سارے انفورمیشنز دیکھی ہیں اس حوالے سے جو کالیج میں کام جو آپ چھوڑ چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہاں پہ یوں ہوتا تھا ہوتا ہوگا یار ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیا پتا کیا ہوتا ہوگا لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ یہاں پہ تھوڑی غفلت ہوئی ہے بچوں کو سٹوڈنٹس کو اعتماد میں لینا تھا ان کو بلا کے وہاں پہ جو ڈریکٹر کالیج کے وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں بتایا یہ رہا تھا کہ جس بچے کی آپ بات کر رہے ہیں کنزہ کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہمارے پاس اس نام کی بچی پڑتی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے تو بھائی چیک کر لیں کون سی کلاس ہے کون سی سیکشن میں پڑتی ہے کس کی کلاس فیلو ہے لیکن یہاں پہ اچانک بچیاں کہتی ہیں ہمارے تو سامنے یہ ہوا جی وہاں پہ وہ بچی آئی ہمارے ساتھ وہ بچی پڑتی تھی تو یہ ساری جو جو ڈس انفارمیشن ہے جو غلط خبر ہے وہ پھیلانے میں سٹوڈنٹس تھے اور سٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کریں تو سٹوڈنٹس کو پیچھے کون آپریٹ کر رہا تھا یہ مقصد یہ ہے کہ اس بندے تک پہنچنا ضروری ہے اچھا اب ہم تھوڑا میڈیا کی طرف بھی جائیں گے پچھار جس انفارمیشن پھیلانے والوں کی بات کریں کہ جی آئی ٹی کی چھے روپنی کمیٹی جو ہے تشکیل دی گئی ہے جس میں تین جو ہیں محساسگاروں کے افسر بھی شامل ہیں اور یہ جی آئی ٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جوٹس انفارمیشن پھیلانے والے ان کا ڈیٹا ہی کھٹا کیا جائے گا سوشل میڈیا کے طرح دیکھا جائے گا یہ جو بچی کی جو ویڈیو ہے وہ کس نے پھیلائی بچی کی ویڈیو کس نے ڈالی یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہوں کے ذمہ دار ان کو طلب کیا جائے گا اچھا اب میڈیا کی بات کریں گے کہ میڈیا کیا کیا کردار ہے سارے معاملے میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو صرف ایک کام کرنا چاہیے انیمیسفیگیٹیو جنرلزم شروع کرنے چاہیے اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو آپ چھانپین کریں تحقیق کریں اس کے بعد دونوں پارٹیوں کا موقع سامنے لے کر آئے ہیں مطلب جس پہ الزام ہے ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں اس کا اب بھی آپ لے کر آئے ہیں سامنے جو اعتجاج کر رہے ہیں آپ اس کی بھی بات سامنے لکھ رہے ہیں اور جس کے اوپر وہ الزام لگا رہا ہے اس کی بھی سامنے لکھ رہے ہیں فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں دوسرا بریکنیوز کی ہم چکر میں پڑے رہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے جو جنرلسٹ ہیں وہ کم ہیں سوشل میڈیا پر اگر وہ ہیں بھی صحیح تو بچارے کیونکہ ہم لوگ تو جو جنور خبر ہوتی ہے وہی تھمبلن لکھتے ہیں اب بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو جنرلسٹ نہیں ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں تو وہ بڑھا چڑھا کے بہت ساری کہانیاں لکھ دی جاتی ہیں اور لوگ اس پر لائک بھی کرتے ہیں کلک بھی کرتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں ویوز حاصل کرنے کے چکر میں کوئی بھی کہانی کر دیتے ہیں جو لوگوں کو پسند آ رہی ہوتی ہے کیونکہ لوگ جو ہیں جیسا میں اگر میں نے شروع سے وہ جنرلسٹ سٹوری تھی اس کو لے کر چلیں ہم اچھا اگر آپ جو جیسا عوام سننا چاہ رہی ہے آپ ویسے کانٹینٹ برائیں گے تو اس پر ویوز بھی زیادہ مل جاتے ہیں لوگ بھی خوش ہوتے ہیں لیکن نہیں ہم جو جنرلسٹیں پوزیٹیبلی کام کرنا ہے ہم نے ہم نے بہتری لانی ہے ہم نے لوگوں کو اصل سچ دکھانا ہے ہم نے لوگوں تک اصل سچ پہنچانا ہے میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں سی ایم سہبا کو اور میں آئی جی پنجاب جو ہے ان کے حوالے سے میں جانتا ہوں کہ کبھی بھی اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو کبھی بھی یہ پوسیولی نہیں چاہے وہ کتنا بڑا کوئی بزنس آئیکون کا بیٹا ہوتا یا اس کا کرشتہ دار ہوتا تو اسے چھوڑا جاتا یا کوئی بڑا سیاست میں کسی بڑے کا نام ہوتا ایسا کچھ نہیں ہے یہ معلومات جو ہے وہ سراسا جوٹی ہے ایسی کوئی معلومات نہیں ہے اور ہاں اگر کوئی والد میں یہ سمجھتا کوئی والد بچی کے حوالے سے اپنی پریشرائز نہیں ہو سکتا ہے لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی بچی تو انتقال کر گئی ہے تو یہ سارا معاملہ جو ہے وجود پر ممنی تھا اور فیک انفارمیشن فیک نیوز جس کو ہم کہتے ہیں یہ مستقبل میں جو نقصان دے چیزیں ہوتی ہیں یا آنے والے فیچر میں صرف یہ ہمارے ہار پاکستان میں نہیں ملکے پوری دنیا میں اس کی اوکر معاملات چل رہے ہیں فیک نیوز جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں اور پراکومنٹے کیے جاتے ہیں بائرحال جو اعتجاج کرنے والے سٹوڈنٹس ہیں خودارہ آپ کا اپنا ملک ہے آپ کا اپنا شہر ہے آپ نے اکل سے کام لینا ہے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اپنے کوئی نقصان نہیں کرنا مظاہرہ اعتجاج ضرور کریں لیکن اگر کوئی واقعہ ہو اور اگر ایک واقعہ ہو ہی نہ اچھا میرے ایک سوائے بچی کی ڈیتھ ہو گئی بچی کی قبر کھا ہے بچی کا گھر کھا ہے بچی کی کیا معلومات ہے آپ کے پاس کوئی میڈیکل ریپورٹ کوئی پولیس ریپورٹ کوئی کیس کوئی بان فائف کی کال تو یہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو لے کے ہم آگے سٹوری کو لے کے چلتے ہیں اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو میں نے تو شروع میں پہلے دن ہی کہا تھا کہ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم گورنمنٹ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے اور انصاف کی فرامی میں جو ہے وہ پوری مدد کریں گے تو ناظر ویڈیو سے مطلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت مولئے گا چینل کو لازم سسکرائب کریں بہت شکریہ نافذ